نتیج سرکار کے وہ منتری ہیں جن کا نام ہے بھیم سنگھ جنہوں نے جوانوں کی شہادت کا مزاگ بنایا ہے اپنے بیان کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جوانوں سے جڑے تمام جو لوگ ہیں پریوار ہیں ان کو ان کی بھاوناوں کو آہت کر رہا ہے صرف وپخش نہیں نہیں بھیم سنگھ خود اپنی پارٹی میں بھی اس بیان کو لے کر ان کا ویرود ہو رہا ہے جیڈیو کے ماں سچیر کیسی تیاغی نے بھی بھیم سنگھ کے بیان کو شرمناگ بتایا ہے ان سے بات کی ہے ہمارے سمباددہ تھا منیش کمار نے نتیج سرکار کے ایک منتری کے سنویدہ جھلکی ہے جب انہوں نے ایک سینہ جو شہید ہوا ہے اسی کے شہادت پر سوال کھڑے کیے ہیں جو گرامین وکاس منتری ہے بھیم سنگھ سر بھیم سنگھ کا ایک بہتی شرمناگ بیان آیا ہے کیا کہنا ہے آپ کا ہم اس کے بیان کی نندہ کرتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے سرکار کے منتری نے اس طرح کا سنویدہ ہی بیان دیا بکھ منتری نے اس کا سنگیان لیا ہے اور انہوں نے بہت کڑے شبدوں میں بھیم سنگھ جی کو اس کے لئے کہا ہے کہ اس طرح کھٹنا جو ہیں وہ شرمناک ہیں آپ اس طرح کا آچھنے منتری کے رہتے نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کے لئے کہا ہے سر انہوں نے کہا کہ پولس اور سینہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لئے جاتے ہیں ان کے بیان کی نندہ کرتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ایک منتری نے سبایا ہے رام کرپان یادم نے کہا کہ ان کو امیڈیٹلی جو ہے منتری مندل سے برخاص کیا جانا چاہیے یہ مکھ منتری کا پیروگیٹیوری کہ مکھ منتری نے اتنی گمیرتا سے لیا ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ کافی توال کیا بھیم سنگھ کے خلاف کروائی ہوگی منتری مندل سے برخاص ہوگی مکھ منتری نے ان کے اس آچھنے کو نندہ کیا ہے اور بہت گمیرتا سے لیا نتیش کے منتری بھیم سنگھ کے شرمناک بیان کے بعد ہر اور ان کی آلوچنا ہو رہی ہے بیجے پی نیتا راجی پرطاپ روڑی نے بھی بھیم سنگھ کے اس بیان کی آلوچنا کی ہے کیا کچھ کہنا ہے راجی پرطاپ روڑی کا ان سے بات چیت کی ہے ہمارے سمباد داتا کمار کندن سنگھ نے پہلے ارپورٹ پہ بیہر سرکار کا کوئی نیتا منتری نہیں پہنچا اس کے بعد آج جب اس طریقے کا بیان آرہا شہیدوں کے پرتی سر بات چیت کا نیل خود ہمارے سر راجی پرطاپ روڑی موجود ہے سر پہلے ارپورٹ پہ کوئی ریپیجنٹیٹیو نہیں پہنچتا اس کے بعد شہید کے پرتی اس طریقے کا بیچار منتری کا دیکھئے ایک طرف بیہر کے مانیے مکہ منتری کی مانسکتہ دیکھی جب کسی شہید سینک کو سلام کرنے وہ سوئے نہیں گئے اور نہ ہی کسی کو انہوں نے وہاں نیوکٹ کیا اس کے بعد جس پرکار سے ان کے کافی قریب مانی جانے والے بیہر سرکار کے منتری نے کہا کہ فوجی بحال ہوتے ہیں مرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہنا چاہے گی فوجی فوج میں مرنے کے لیے نہیں آتے شہید ہونے کے لیے نہیں آتے وہ دشمنوں کو مارنے جاتے ہیں سرکار کے لیے آتے ہیں دش کے سوئے بیمان کے لیے جاتے ہیں اور اپنی جان دش کے لیے قربان کرتے ہیں ایسا بیان اگر بیہر کے کسی ورشت منتری کا آتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بیہر کے مانیے مکہ منتری نے اس بیان کو قریب ہی ان کے بھی رویہ ہے کیونکہ وہ ان شہیدوں کو سلام کرنے پٹنا نہ پہنچے نہ دلی پالم ہوای اڈے پر گئے مجھے لگتا ہے کہ بیہر کے لوگ اس پورے ستیتی کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں معافی مانگنا چاہیے صرف بیہر کے لوگوں سے نہیں ان پریوار سے نہیں پورے دش کے لوگوں سے اور دش کے لاکھوں فوج سے بیہر کے مکہ منتری اویلم نتیش کمار کو معافی مانگنی چاہیے بھیم سنگھ کے معافی تو مانگ چکا ان سے کام نہیں چلے گا نہیں اس سے ایسے منتری جو دش کے فوجی جو دش میں اپنی جان دش کی سرکشہ کے لیے قربان کر اس پر ایسے ٹپنی کرنے والے منتری کو تو ویلم مانی نتیش مار کو برخواست کر دینا چاہیے یہ تھے راجی پتا پروڑی جن کا کہنا تھا کہ اس طریقے کے ٹپنی کرنے والے منتری کو برخواست کر دینا چاہیے کامیر پاس اندیپک شرمانک ساتھ کندن سنگھ نیو سٹنڈ فور ڈلی لگاتار بیم سنگھ کے اس بیان پر پردکریہیں آ رہی ہیں بیجی پی کے سامسر رام کرپال یادو نے شہیدوں کے اپمان پر بیم سنگھ پر وہ بھڑک گئے ہیں کیا کہاں ہیں انہوں نے ان سے باتشیت کی ہے سمواد داتا کندن سنگھ نے شہیدوں کا جب شو آیا پٹنا ائرپورٹ پر بیہار سرکار کا کوئی منتری موجود نہیں تھا اس کے بعد منتری کے طرف سے جس طریقے کا بیان آ رہا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کی سوچ وہ رکھتے ہیں اس پر باتشیت کا نکلے ہمارے سر آجیڈی کے نیتا رام کرپال یادو موجود ان سے باتشیت کرتے ہیں سر پہلے دیکھا ائرپورٹ پر کوئی نہیں گیا جب بیہار کے چار جوان سہید ہوئے پورا دیس آکروسیت ہے بیہار آکروسیت ہے دکھی ہے مکم انتری جی بیہار بھون میں ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ سارے کاسکرم کو اسفقیت کر کے بیہار جاتے ہیں میڈیا میں اس بیان آنے کے بعد بھیم سنگھ نے معافی مانگ گئے لیکن کیا لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے شہیدوں کا جو اپمان ہوا وہ کم ہو گیا معافی مانگنے سے کام نہیں چلنے کو ہے ان کو امیڈیٹ برخواست کرنا چاہیے یہ مکم انتری کو کہ منتری پت پت جب تک بن رہیں گے سہید اپمانیت ہوتا رہے گا سہید کے پریوار اپمانیت ہوتا رہیں گے اور بیہار اور دیس کے جنتہ اپمانیت ہوتی رہے گی معاف نہیں کیا سکتا ہے لیکن بیپکش کے طرف سے آپ لوگوں کی بھی اگر یہ ذمہ داری بندی تھی کہ وہ آپ کے طرف سے بھی کوئی جائے کوئی گیا نہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے آپ کو جانگیاری حاصل کر لیجے نا جب ڈیٹ بورڈی آ رہا تھا سب سے پہلے تو ہمارے نیتہ لالو پر ساتھ جاتا ہو جنہیں اپنے تمام ویدائکوں کو جو کنسرن علاقے کی ویدائکیں سب کو بھیجا مگر نتیز کمار تو انہیں جاتے ہیں سمان ویک کرتے ہیں نا سمینہ ویک کرتے ہیں نا ان کے منتوی پر ساتھ جاتے ہیں پارٹی کا کوئی ایک ادھرک کار کرتا بھی چلا گیا ہوتا تو بات سمجھ گا